جب کبھی کوئی ساس پسند کرتی احسام تو بہت ہے ساس کا ماں تو پسند کر کے نہیں لاتی ساس پسند کر کے لے جاتی ماں کبھی سوچتی کہ اچھا یہ بچیس کے نین نقش ایسے ہیں یہ لوں یا یہ لوں یا یہ لوں یہ تو ساسی کا کام ہے یا نندوں کا کام ہے یا سسرال میں دیگر جو رشتدار ہیں وہی خواتین آکے پسند کرتی ہیں نا نارمالی تو ایسا ہی ہوتا تو اب آپ دیکھیں کہ جس نے کسی لڑکی کو پسند کیا اس کا احسان تو ہے اس نے ترضی دیئے پریفرس دیئے باقی سب کے مقابلے میں لڑکی کو ان کی بات بھول جاتی ہے اپنی یاد رہتی کہ میں ہوئی ایسی کہ مجھے پسند کیا گیا وہ اس کا بڑا کمال ہے اور آپ دیکھیں کہ ایک ایک چیز اس کو تکبر میں مبتلا کرتی ہے نا اور پھونک بھرتی جاتی ہے بھرتی جاتی ہے جب وہ دولن بنتی ہے نا پوری طرح سے پھونک بھر چکی ہوتی ہے پھر جب وہ سسرال کے گھر جاتی ہے تو پوری پھونک کے ساتھ جاتی ہے شادی کے بعد ولیمے تک سلسلہ جاری رہتا ہے جب وہ ولیمے کے بعد اپنے گھر واپس آتی ہے واپس آتی ہے تو محول بدلہ بدلہ لگتا ہے کیونکہ سب لوگ توقعات واپستہ کر لیتے ہیں نا کہ اب جیسے ہم نے ایک بھلائی کا معاملہ کیا تو واپسی ہمارے صد بھی بھلائی کا معاملہ ہو لیکن لڑکی سمجھ نہیں پاتی اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم میکے سے سسرال تک کے سفر کو اچھے طریقے سے سمجھیں سسرال کا گھر دراصل ایک امتحان کا ہوتا ہے شادی سے پہلے لڑکی کبھی نہیں سوچتی کہ وہ امتحان کا ہے کہ میں امتحان کے لیے جاری ہوں دیکھیں آپ پیپر دینے جاتے تو تین گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے آپ کا پیپر ختم ہو جاتا ہے تو آپ کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے آپ دوبارہ زندگی میں واپس لوٹاتے ہیں لیکن سسرال کا پرچہ شروع ہوتا ہے تو پھر ختم ہی نہیں ہوتا اور سسرال میں جتنے پرچے ہمیں دینے ہوتے ہیں ان سارے پرچوں میں کوئی سوال آپشنل نہیں ہوتا اور وہ جیسے امجد اسلام امجد نے کہا کہ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں سب سوال لازم ہیں تو یہ مشکل سوالات شادی کے بعد انسان کو سولف کرنے ہوتے ہیں اور لڑکی شادی کو امتحان نہیں شادی کو ایک سپنا سمجھتی ہے جو ہی حقیقت کے دور کا آغاز ہوتا ہے اس کے سپنے چھناکے سے ٹوٹ جاتے ہیں اور لڑکی پھر حقیقت کو فیس نہیں کر پاتی تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر اس کی مثال سمجھنا چاہیں تو میکر کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی کسی پانی کے اندر ہو چاہے وہ دریا ہو چاہے وہ چشمہ ہو چاہے وہ کواں ہو جس وقت لڑکی سسرال میں جاتی تو اس کی حیثیت ایسے ہو جاتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر خوشکی میں رہنے کا عادی کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ خوشکی میں رہنے والی مچھلی کی کیا قیفیت ہوتی ہے ہر پل وہ تڑپتی ہے تڑپتی ہے کیونکہ ماحول اس کی مرضی کا نہیں ہے تو ایک لڑکی کو جان لینا چاہیے کہ میں نے جہاں جانا ہے وہاں میں نے خوشکی کا عادی بنانا ہے اپنے آپ کو پانی تو مکے کا ہی تھا محبتوں کا پانی چاہے وہ محبتوں کو دریا ہو یا محبتوں کا چشمہ ہو یا محبتوں کا سمندر ہو اب ایک گھر سے دوسرے گھر تک کا جو سفر ہے تو وہ بھی گھر بات یہ رہی ہے کہ وہاں سے محبت نہیں مل سکتی مل سکتی ہے لیکن اتنی جلدی تھوڑی ملے گی اتنی آسانی کے ساتھ تھوڑی ملے گی تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی کہ اپنے گھر میں تو ایسی مچھلی کی طرح ہے جو پانی میں خوب جہاں چاہتی ہے وہاں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے اور جو چاہتی ہے کھاتی ہے اور اسی طرح جیسے موف کرنا چاہتی موف کرتی ہے لیکن جس وقت مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو خوشکی میں مچھلی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر پاتی سوائے تڑپنے گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے ہر وقت تڑپنا ہوتا ہے لیکن فضا میں احساسکار ہوتی ہے محول مرضی کا نہیں ہوتا بس سادہ سی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ محول وہ نہیں ہوتا جو میکے کا محول ہے ایون جن گھرانوں میں بہت محبت ہوتی ہیں کہیں خالہ کے گھر کہیں پھوپی کے گھر کہیں چچا کے گھر کہیں ماموں کے گھر فیملی میں سے دو دراز کرشتے داروں بیشپ فیملی کا محول کتنا ہی ملتا ہو سو سرال سو سرالی ہوتا ہے شادی کے بعد حالات بدل جاتے ہیں میں ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں جہاں پہ دو بھائیوں کی اتنی محبت ان کے ہاں دو بہنیں یعنی خالہ بھی تھی بیعک وقت اور چچا تایا کی بچے تھے اور شروع سے بچپن سے جب سے پیدا ہوئے اکٹھے رہے اور آپس میں ہمانگی بھی تھی اور محبت دیکھ کر گھر والوں نے یہ شادی کر دی جو ہی شادی ہوئے اختلافات شروع ہو گئے اور ایسے اختلافات ایک ہی گھر میں وہی گھر وہی چار دیواری عذاب بن گئی اور بالاخر طلاق تک جا پہنچی بات اور ایک ہی گھر میں دو بھائی رہتے تھے اور پھر ایسا ہوا کہ طلاق ہو گئی اور اس بچی کی کسی دوسری جگہ شادی ہوئی اور وہ لڑکا بھی اس گھر میں آتا تھا آپ سوچئے کہ محول کتنا عجیب و غریب ہو گیا نا اور اس کے پیچھے کیا تھا لڑکی کی بے شعوری میں نہیں سمجھتی اکیلی لڑکی اس مرض میں مبتلا ہوتی ہے گھر والے بھی کسی کا مقولہ ہے کہ بچوں کا باپ احمق ہوتا ہے بے وقوف ہوتا ہے وہ اصلاً بے وقوف نہیں ہوتا کیونکہ سارے ہی باپ تو ہوتے ہیں نا اصلاً بے وقوف نہیں ہوتا بے وقوف بن جاتا ہے یعنی اولاد کی محبت اسے بے وقوف بنا دیتی ہے تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاملات اپنے گھر میں ہوتے ہیں جو محبت اپنے گھر میں ملتی ہے جو توجہ اپنے گھر میں ملتی ہے سسرال میں وہ توجہ نہیں ملتی خون کا رشتہ توجہ اور محبت کا سبب بنتا ہے اور سہر کا رشتہ شعوری رشتہ ہے سسرال کا جو رشتہ اسے بھی شعوری طور پر اپنانا پڑتا ہے تو کتنی باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ رشتہ کیسا ہے اس میں کرنے والے کام کون سے ہیں کیسی خصوصیات کی ضرورت ہے اور کس طرح سے ان خصوصیات کی وجہ سے ہر دم کونشیس رہنے کی ضرورت ہے تو اب دیکھیں کہ جو لڑکی یہ سمجھ جاتی ہے کہ سسرال کا محول فرق میکے کا محول فرق سسرال میں مقام فرق میکے میں مقام فرق سسرال میں میکنے کی ضرورت ہے